موسیقی 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 جنوبی پنجاب کے نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع محکمہ خزانہ نے جنوبی پنجاب سیکریٹیریٹ کے لیے نو سو اسامیوں کی منظوری دے دی اسامیہ جنوبی پنجاب سیکریٹیریٹ کے سولہ محکموں کے لیے ہوں گی موسیقی 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 ایک ایک مریض جانبھاگ سرگودہ میں پندرہ اور ڈی جی خان میں تیرہ افراد کرونا وارث کا شکار ہو گئے ملتان ساتھ اور بہاولپور میں تین مریضوں کا کرونا ٹیسٹ مست پتا گیا ادھر تونسہ شریف میں گورنمنگ گرلز ہائی سکول کے تین ٹیچرز اور ایک لڑکی کرونا ریپورٹ پوزیٹیو آ گئی تحریک انصاف ملتان کے سینئر نائب صدر سجاد سیال کا گلانی کو مسورہ ان کا کہنا تھا کہ گلانی بڑا نام مصیر آسم رہ چکے ہیں لڑنا الیکشن نہیں بنتا سجاد سیال کے جانب سے ان کو مشورہ دیا کیا کہ اوپن پیلٹ الیکشن ہوا تو خرید و پروک نہیں ہوگی ملتان میں قبضہ مافیا نے اساززہ کو بھی نہ چھوڑا خاتون استاد کے ملتان آفیسرز کولونی میں پروک پر قبضہ مافیا مسلط ڈی جی انٹی کرپشن پنجاب نے ریٹائر ٹیچر ازرہ زفر کی ٹویٹر پر فریاد سن لی خاتون سے پروپٹی کے دستاویزات مگوا کر انکواری شروع کر دی گئی جنوبی پنجاب میں زلح انتظامیہ کا قبضہ مافیا کے خلاف فرینڈ آف پریشن لیہ میں اڑھائی کروڑ روپے مالیت کی پانچ ایکڑ کمرشل اراسی واقعصار کھرا لی گئی ادھر علی پور میں کابسین کے خلاف کاروائی نو کروڑ پینتیس لاکھ روپے مالیت کا ایک سو بائس ایکڑ سرکاری رکبہ شڑا لیا گیا انگلینڈ کے ہیوی باکسر لائن کنگ کا رہیم یار خان کے باکسر ٹائگر حمدانی کو چیلنج ٹائگر حمدانی نے لائن کنگ کا باکسنگ چیلنج خبول کر لیا انتیس مہی کو انٹرنیشنل رنگ میں دونوں باکسر ایک دوسرے کے مدے مقابل ہوں گے دوسری جانب انڈین باکسر رام سنگھ نے بھی ٹائگر حمدانی کو مشروط چیلنج کر دیا جنوبی پنجاب کے لوگوں کو ملے گی بھرپور تفریق امیسٹر ساوید اختر محمود نے مارچ میں لوگ ورسہ میلہ کرانے کا حکم دے دیا مارچ کے پہلے ہفتے خواتین ویک منایا چاہے گا مارا مارچ کو پنجاب کلچر ٹی پی منایا چاہے گا جنوبی پنجاب کے ترکیاتی ادارے پی ایچ اے واسا فاکر سمیت تمام ادارے ترکیاتی سکیموں کو جنوبی پنجاب سیکرکیریٹ کے لحاظ سے ترطیب دیں گے ہاؤسنگ اربن گیویلپمنٹ انگ پبلک ہیلس انجینرنگ دپارٹمنٹ کو پانچ روز میں سال دوہزار اکیس بائیس کے ترکیاتی منصوبوں کی رپورٹ جمع کروانے کی ہدایات دی گئی ہیں کمیشنر ملتان کا اساتفزہ کی کارکرد کی جانشنے کے لیے سخت مامیٹرنگ سسٹم لاغو کرنے کا فیصلہ کمیشنر چاہے دختر محمود کی زیرے صدارت ملتان پبلک پورڈ آف گوارنرز کا اجلاس اساتفزہ کی تنقاہوں میں اضافہ اور دیگر بجٹ معاملات پر بجٹ کمیٹی کے ریمارکس طلب کر لیے میانوالی میں دالوں کی پیداوار میں اضافہ کے لیے حکومت کا احسن اقدام بزریا قرآن دازی 1182 کارکاروں کو پچاس فیصد سبسیڈی پر بیچ اور مشینری فراہم کی جائے کی ہابرڈ یونیورسٹی کی پوسٹ آکٹری ایٹ کی سکالرشپ پنچ ساب میں تین پروپیسر سکو روانس سال دکھائی امرسن کالج کے پروپیسر محمد کاسف بھی شامل پروپیسر کاسف کو تین اشاریہ دو ملین کی سکالرشپ ملے جانوالا کارڈالیشی دپارٹمنٹ تناور درخت بن چکا لائیوں نے طلبہ کی اچھی خبر ڈیویشنل پبلک سکول چوہ کاسم میں چھٹی سے آٹھویں تک کلاسی شروع کرنے کا فیصلہ ڈیپٹی کمیشنر ازفر زیانے بورڈ آف گورننس کی میٹنگ میں نویل سنا دی سکول کے دیگر مسائل کے حل سمیت مستقل پرنسپل دائینات کرنے کا بھی فیصلہ کر لیا گیا